بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان ایمن یوں تو قرآن مجید کا پڑھنا ہمارے لئے باعث برکت اور باعث ثواب ہے اور قرآن مجید کو پڑھ کر ہم ہزاروں مسائب مشکلات اور پریشانیوں سے نجات پاسکتے ہیں مگر اسی قرآن مجید کے چند ایسی صورتیں بھی ہیں کہ جن کو پڑھ کر ہم اپنی مسائب کو دور کر سکتے ہیں اپنے مشکلات کو دور کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں آسانیہ لاسکتے ہیں انہی صورتوں میں سے ایک صورت الفلق اور صورت الناس ہے کہ جن کو پڑھ کر ہم جادو دونے سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں اور انہی صورتوں میں سے ایک صورت ہے صورت القرآش کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے رزق میں ہمارے مال میں جان میں عزت میں عابر میں برکتیں ڈال دیتا ہے اور جو انسان ایک مرتبہ سورة القرآش کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دسترخان کو اتنا وسیع کر دیتا ہے اتنا وسیع کر دیتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے گویا معلوم ہوا کہ جو انسان اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے اپنے رزق میں غصعت چاہتا ہے اپنے کاروبار میں غصعت چاہتا ہے تو وہ روزانہ کم از کم سات مرتبہ یا نو مرتبہ یا بارہ مرتبہ یا سو مرتبہ یا ایک سو ایک مرتبہ جو بے انسان سورة القرآش کا ورد کرے گا سورة القرآش کو پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی رزق میں اضافہ فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی کاروبار میں اضافہ فرمائے گا اسی طرح عزیزان امن حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کے جریر و قدر صحابی ہیں حضور پاک علیہ السلام سے عرض کرنے لگے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب میں گھر میں سوتا ہوں تو مجھے گھر میں چکے کے چلنے کے آوازیں آتی ہیں اور مجھے شہر کے مکی کے بناہر کی آواز آتی ہیں اور مجھے بجلے کے چمک کے آواز آتی ہیں اور پھر انہی آوازوں کے وجہ سے جب میں اڑتا ہوں خوف کی وجہ سے مرعوب ہو کر جب میں اڑتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر ایک سایا ہے کالا سایا ہے میرے گھر کے اوپر اور وہ سارا سایا میرے گھر کو اور میرے اوپر وہ سایا چھا گیا ہے اور پھر میں کیا دیکھتا ہوں اس سایا میں کہ ایک جانور نماز چیز ہے اس میں ایک بلا نماز چیز ہے اس سایا میں جب اس کو میں یوں چھوتا ہوں تو اس کا بدن سے کی طرح ہوتا ہے جب اس کے جل کو میں چھوتا ہوں تو اس کا بدن جو ہے وہ سے کی طرح مجھے محسوس ہوتا ہے اور مجھے یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ بلا جو ہے وہ چیز جو ہے مجھے اور میرے گھر کو جلا کر راکھ کر دے گی حضور پاک علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ اے عبود جانا میں رب قاوے کی قسم کھاتا ہوں تم جیسے لوگوں کو بھی یہ بلائیں تنگ کرتی ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمائے کہ اے عبود جانا جاؤ دوات اور کاغذ لے کر آؤ حضرت عبود جانا دوات اور کاغذ لے کر آئے تو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابی جلیل و قدر صحابی حضرت علی المرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی ان کو تھما دیئے اور فرمائے لگے کہ اے علی المرتضی جو میں لکھواؤں گا تم نے اس کو لکھتے رہنا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک مختصر سی اور جامع دعا لکھوائی ہے اگر آپ چاہتے ہیں اس دعا کو کہ آپ بھی اس دعا کو پڑھیں اور اپنے گھر کو بلاؤں اور جادو تونوں جمناسی محفوظ رکھیں تو وہ دعا جو ہے وہ دسکپشن میں موجود ہے وہاں سے آپ جا کر لے سکتے ہیں وہ دعا تو حضرت ابود جانہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ وہ کاغذ پر نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دعا لکھ کر دی رات کو جب میں گھر گیا تو میں نے اٹھا کر اپنے تکیہ کی نیچے رکھ دی وہ دعا تو رات کو میں کیا سنتا ہوں کہ مجھے جنات کی مجھے چیخنے چیخنے کے آوازیں آ رہی ہیں رات کو مجھے چیخنے اور چلانے کے آوازیں آ رہی ہیں تو جب میں نے اٹھ کر دیکھا تو وہ جنات مجھے کہتے ہیں کہ اے عبود جانہ تمہیں لات اور عزا لات اور عزا کی قسم تم ایسا کرو کہ وہ کاغذ وہ مبارک آیاتیں اپنے سر کے نیچے اٹھا لو اور ان کو جلا ڈالو کیوں ان آیاتوں نے ہمیں جلا دیا ہے ہم ان آیاتوں کی وجہ سے جل رہے ہیں خدا کی قسم آج ہم کھاتے ہیں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ اہمدہ کے بعد نہ ہم آپ کو تنگ کریں گے نہ آپ کے رشداروں کو تنگ کریں گے اور جہاں جہاں بھی یہ آیاتیں ہوں گے وہاں وہاں کے لوگوں کو ہم تنگ نہیں کریں گے حضرت عبود جانہ فرمائے لگے کہ اللہ رب العزت کے قسم میں ہرگز اس وقت تک اس کو نہیں ہٹاؤں گا یہاں سے جب تک میں اپنے محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھ لوں تو نبی پاک علیہ السلام صبح تو صبح حضرت عبود جانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑی اور سانا قصہ نبی پاک علیہ السلام کو سنایا تو نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ عبود جانہ اب ان کا اغزات کو وہاں سے ہٹا دو اب وہ جنات تمہیں کبھی بھی تنگ نہیں کریں گے تو عزیزان من خلاص کلام یہ ہوا کہ اللہ کی کلام میں بڑی طاقت ہیں تو عزیزان من خلاص کلام میں بڑی طاقت ہیں